بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائپر ٹینشن دنیا بھر میں ہر سال سترہ مئی کو ہائپر ٹینشن کا عالمی دن منایا جاتا ہے اس دن کو منانے کا مقصد لوگوں کو ہائپر ٹینشن کی وجہات اور اس سے بچاؤں کے لیے آگاہی فراہم کرنا ہے ہمارے طرز زندگی اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہم بہت سی بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں دن میں ہائی بلڈ پریشر یعنی بلند فشارے فنون زیابتیں یعنی شگر اور دل کی بہت سی بیماریاں شامل ہیں ہمارے ہاں ڈپریشر کو حد سے زیادہ دباؤ، تناو یا جھنجلاہت، مہم اور غصے سے موصوم کیا جاتا ہے ورڈ ہیلت رینٹنگ میں بھی پاکستان 84 میں نمبر پر ہے جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان میں صحت کے مسائل مسلسل بڑھ رہے ہیں اس موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر نورز زمان رفیق جو کہ اندونے اور بیرونے ملک ذہنی صحت سے متعلق مختلف موضوعات پر بہت سا ترقیقاتی کام کر چکے ہیں آپ مختلف ذہنی امراض کو ڈیل کرتے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے ابھی تھوڑی دور پہلے 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 میں بات کرنے میں سب سے پہلے میں آپ سے ہی پوچھیں گی کہ ہائپر ٹینشن ہے کیا جی ہائپر ٹینشن جو ہے جیسے کہ آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے بلند فشارے کھون کا ذکر کیا تھا کہ کھون کا دباؤ بڑھ جانے کی وجہ سے جو مسائل آتے ہیں اسے کہتے ہیں ہائپر ٹینشن جو بلڈ پریشر جو ہے وہ ایک جو معمول کا بلڈ پریشر ہونا چاہیے ایک سو بیس اوپر والا اور اسی نیچے والا جب اس سے اوپر چلا جاتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں ہائپر ٹینشن اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کوئی بھی فیزیکل ایکٹیوٹی کم کر لینا یا فیزیکل ایکٹیوٹی نہ کر لینا اس بیماری کا بڑھتی جاری ہے اب آپ نے سب سے پہلے بلڈ پریشر کی بات کی ہے تو کیا ہائپر ٹینشن سے صرف بلڈ پریشر کا ہی زیادہ ہے یا ریشو یا شگر اور دل کی بیماریاں ہیں ان کا ریشو درد ہے دیکھیں بیماری کوئی بھی ہو بیماری وہ پہلے تو ایک ککاڑی کی صورت پر ہو جیسے ابھی آپ نے بات ذکر کیا بلڈ پریشر کے حوالے سے تجھے خود ایک علیہدہ بیماری ہے شگر ایک علیہدہ بیماری ہے اب جو شگر کے مریض ہوتے ہیں اور ان کے اندر اگر بلڈ پریشر کا مسئلہ بھی ہو تو اس سے کیا ہو سکتا ہے کہ اس سے ہارٹ اٹیک کے چینسز بڑھ جائے ہیں اس کی وجہ سے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ شگر جو ہے اس کی وجہ سے ہمارا کون جو ہے وہ نہیں جمتا ٹھیک ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ کسی ایسے کونے میں جا کے اگر وہ کوئی پلڈ بن جائے دماغ کے اندر تو ان پلڈز کے بننے کی وجہ سے جسے ہم سٹروک کہتے ہیں سٹروک شگر ہائپرٹینشن جب یہ تینوں چیزیں جس شخص کو زیادہ ہوگی تو اس میں زندگی کے کم ہونے کے زیادہ چاہت سکتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے وجہ سے پہلی چیز جو میں نے آپ سے تھوڑا سذکر کیا ہے پہلے ہماری فیزیکل ایکٹیوٹی نہ ہوں ہم کیا کرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں گاڑی میں بیٹھتے ہیں دفتر چلے جاتے ہیں لفٹ ہوتی ہے لفٹ کے ذریعے سے ہون پر چلے جاتے ہیں اس کے بعد جا کے اپنا کام کرتے ہیں باپس آتے ہیں گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور کھات چلے جاتے ہیں تو وہ جو ایک نارمل جو واپ کرنی چاہیے وہ واپ کام نہیں چاہیے جس کی وجہ سے انسان جو ہے اس کا خون جو ہے اس کے اندر وہ پریشن جو ہے وہ بند جانے کی وجہ سے مسائل کرتے ہیں سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے اب اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں ان میں جو دوسری وجوہات ہیں وہ بہت طبعی وجوہات ہیں جو کسی اور بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتی جیسے ابھی آپ نے ڈیابیٹیز کا ذکر کیا تھا اس کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہیں اور پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی گھریلو مسئلہ بن گیا مسئلہ کوئی ایسا ٹراما کوئی ایسا حادثہ مسئلہ کسی کے خال میں کسی قریبی رشتہ دار کی ڈیتھ ہوگی یا کسی وجہ سے کوئی ایکسیڈنٹ بغیرہ ہو گیا اور ایکسیڈنٹ میں جسم کے کسی حصے کو جو ہے نقصان پہنچا اس کی وجہ سے بھی تو یہ ہائپر ٹینشن جو ہے یہ اس کے پیچھے سب سے پہلی وجہ تو ہوئی ہے اس کے علاوہ یہ چیزیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو بنیادی وجہ ہے وہ ہے موروسیت جس خاندان میں پہلے والدین میں یا کسی میں ایسا مسئلہ ہوگا تو اس میں چانسز ہیں کہ آنے والی نسل میں بلڈ پریشر کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے مچھا بلڈ پریشر کی موروسی ہو سکتا ہے جی یہ موروسی ہو سکتا ہے یہ بلکل کیوں نہیں ہو سکتا جی بلکل بیابیٹیز کا بھی آپ سنتے ہیں وہ بھی اس دیکھے سے جس وقت ہمارے جو کیا کہتے ہیں ایک نسل سے دوسری نسل میں یہ چیز چل رہی ہو تو ایسے چانسز ہو سکتا ہے مچھا سر ابھی اس کے ہائپر ٹینشن کی جو دو ٹائٹ سے زیادہ سامنے آئے ہیں پرائیمری اور سیکنگل ہائپر ٹینشن وہ ہے جیسے کہ میں نے آپ ذکر کیا تھا کہ آپ کیا کہتے ہیں فیزیکل ایکٹویٹیز آپ کی نہیں ہیں آپ برزش نہیں کرتے آپ گھر میں کام نہیں کرتے وہ ٹاپا جسے کرتے ہیں انسان موٹے ہو جاتے ہیں اس طریقے سے ان میں ہائپر ٹینشن اس وجہ سے ہوتا ہے اب دوسری طرف آ جاتی کوئی اور بیماری ہو جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا تھا ڈائیبیٹیز کا اگر کسی کو ڈائیبیٹیز ہے تو اس کو ہائپر ٹینشن ہے اگر کسی کو خدا نہ خواستہ اس کے دماغ کے اندر کوئی پلوٹ بن گیا اون جم گیا وہ اس وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں نمبر تھری جس طرح سے وہ میں نے ابھی فیض ہونے کی بات کی تھی کہ دل جو ہے وہ کمزور ہو جائے یا دل کی شریعانی جو ہے وہ بند ہونا شروع ہو جائے تو یہ ساری جو ہے وہ سکینڈی ہائپر ٹینشن ہے صرف میں آپ نے جیسے بتایا کہ جن کو شکر ہے ان کو ہائپر ٹینشن ہو جاتا ہے تو اب یہ چیز کیسے پتا چلے گی کہ ٹینشن کی وجہ سے یہ بیماری ہے یا بیماری کی وجہ سے ٹینشن ہے بہت اچھی بات کیا آپ نے دیکھئے بات سب سے پہلے چیز تو یہ ہے کہ ہر چیز کو بجائے خود سے اخص کر لینا ہاں جی اس کے لیے ہر چیز کے لیے ٹیسٹ ہوتے ہیں اب اس وقت جو پہلے ڈاکٹرز اس طریقے سے ابھی امریکہ میں جو لیٹس ریسرچ ہے اس کے اوپر پہلے ہم کہتے تھے کہ ایک سو تیس سے ایک سو نوے اگر ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کا بلڈ پریشر ہائی ہے لیکن ابھی ریسرٹ ریسرچیز جو ہیں اس کے اندر کیا کہا رہے ہیں کہ اگر وہ ریسرچ کے اندر جو چیز سامنے آئی کہ ایک سو بیس اور اسی یہ بھی ایسا ہے جس کو کہ وہ ہائی بلڈ پریشر کرنا شروع ہو گئے ابھی ہم اسے وہی نارمن لے رہے ہیں نا لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ وہ ابھی وہ لوگ جو ہے اس کو ہائی بلڈ پریشر بھی لیا تو اس چیز کا جو ہے وہ ڈیفینٹلی اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بلڈ پریشر کا جو اپنا سنسلہ ہے کہ اس لیول سے جتنا کہ اس کو ہونا تھا اس سے زیادہ ہو تو پھر اس کے اندر یہ پرولمیں پہنسکتی ہیں کہ وہ بلڈ پریشر جو ہے اس پر ہم دیکھیں ایک اور چیز میں بات کروں گا کہ صدمات کے ساتھ بہت سارے لوگ جو ہے مثلا کسی کو خدا نہ خواستہ کینسل ہو گیا اب کینسل کی وجہ سے وہ جو ہے وہ ہر وقت سو نہیں سکتے کیونکہ سونا نہ سونا بھی اس کی اکرامات میں سے کیونکہ سو نہیں سکتے انسونیاں ہو گیا جاگ رہے ہیں جب جاگ جاگ کے اگر دیکھا جائے تو اس کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر کی اپنا افیٹ کیونکہ 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 جو سکینڈری میں آ جاتی ہی 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 جو جو کسی اور وجہ کی وجہ سے وہ چیز ہوگی یہ ہے یہ ہے سب ساں آپ یہ بتائیں کہ ہائپر ٹینشن سے بچنے کے لیے آپ کو کیا تدویز کریں گی جی بہت ساری تجویز دی جاسکتی ہے جی لیکن اگر کوئی اس پر عمل کرتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے دیکھئے عمل میں سب سے پہلی چیز کہایا ہے کہ خود روزانہ ایک ہوتی ہی واک کہ جی میں واک کرتا ہوں میں کہتا ہوں میں روزانہ واک کرتا ہوں کوئی آدھا گھنٹا کہہ دوں بھی میں واک کرتا ہوں اب وہ واک کس ساتھ تک ہونی چاہیے واک ایسی ہونی چاہیے جس کے بعد آپ کو بقاعدہ پسینہ آئے اور آپ بقاعدہ جو آپ کا سانس ہے وہ تھوڑی دن کے لیے پھولا رہے وہ تو ہے واک لیکن ہم جو جاتے ہیں اور ہم جا کے کہتے ہیں جی کہ ہم نے پارک کے چار چکر لگا لیے چھے چکر لگا لیے ہم اپنی سپیڈ کے مطابق چاہ رہے ہیں ہمیں نہ پسینہ آئے نہ ہمیں کہنا میں اپنا کسی بھی طریقے سے ہم اگزاسٹ ہوئے تو وہ واک واک نہیں تو ایک تو یہ ہے کہ کم از کم تھرٹی منٹس کی واک ضرور کریں اس واک کے ذریعے سے جو ہے وہ آپ کا بڑڈ پریشر جو ہے وہ نارکنہ ایک بڑی کہہ کرتے ہیں اس میں اور چیز جو دیکھی جاتی ہے ہمارے وہ ہے ہماری کھانے کی حیبٹس ہم نے جو کھانے کے کچھ ٹائم تھے نا صبح بھی کھانا ہے دوپیر کو کھانا ہے اور شام کو کھانا ہے یا دوپیر کو کم کھانا ہے رات کو زیادہ کھانا ہے یا اچیس طریقے سے بھی لوگ کر رہے ہوتے تھے یا صبح ناشتے میں کچھ کرنا ہے ہمیں اپنی ایٹنگ حیبٹس کو بھی ٹھیک کرنا پہ اب جب ہم کھانے پہ آتے ہیں لائک جنگ فوڈ کی میں اگر بات کروں تو وہ ہم کھاتے ہی جا رہے ہیں ہم جائیں گے شام کو ہم نے رات کو جو ہے نا دو بجے جا کے کھانا شروع کر دیا دو بجے کے بعد واپس آئے تو ہم اتنے نڈھال تھے کہ آگے بیٹھ کے اوپر پڑھ گئے سو گئے اب نا تو وہ جو ایک ہمارا کانسپٹ ہے کہ کھانے کے بعد کامس کا مہارہ گھنٹہ جو ہے جاگتے رہیں رات کی بات کریں تو وہ اپنی ایٹنگ ہیپٹس کو چینج کر کے بھی ہم اس کو صحیح کر سکتے ہیں کیونکہ بھی کھانے کے ٹائمینگ بھی مدب زیادہ کر دی لوگوں نے جیسے صبح اور دوپہر کے درمیان کچھنا کچھ آپ میں لینا ہے اس کے بعد پہر اور رات کے درمیان بھی ٹی اور ٹی کے ساتھ دیکھیں رکھیں چیزیں ضرور رکھیں لیکن یہ اس میں امپورٹنٹ چیز ہے نا اب تو آپ جو جیسے اب آپ اسٹوڈیو میں آپ لوگ کام کریں جہاں پہ بھی کام کریں اس میں یہ رکمنٹ کیا جاتا ہے کہ آپ ہر ڈیر گھنٹے کے بعد کم از کم ایک دوہ کھڑے ہو اور آپ نے آپ کی جو ٹانگیں ہیں ان کو پاؤں کو بھی ان کو بھی موک کریں ہاری طریقے سے تاکہ آپ کے پاؤں میں سیلنگ نہ ہو اس کے علامات میں ایک چیزیں بھی شامل ہے نا کہ آپ کے جسم کر کے لیے خون تو بچے کی طرف جا رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے پھر آپ اسی طریقے سے دوسرے جو آپ کے سنسلیں لائف کے ان کو آپ نہیں کریں نا مطلقے سے محمود کے تب ہی نہیں کریں مسائل پس کھا رہے تو یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ان چیز ہوگا کیا رکھیں تیسری بات جو میں نے کہی تھی کہ ہم سوچتے بہت اور وہ سوچنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سر میں درد بھی ہوتی اب ایک درد ہے جو کہ ہائپرٹینشن کی وجہ سے ہو لی ایک ہائپرٹینشن ہے جو کہ اس سر درد کی وجہ سے ہو لی ٹھیک ہے اب جو وہ سر درد کی وجہ سے ہونے والی ہائپرٹینشن ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ اور ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جا کے فوری طور پر دوائی گئے لیتے ہیں ایک پتہ نہیں کہاں سے لوگوں کے ذہن میں یہ آ گیا کہ جرہا سا بھی بلڈ پریشر ہائی دیکھا اور فوری طور پر جائے ڈسپرینگ لے لی یہ میرا تمام لوگوں کے لیے جو کہ مجھے سن رہی ہیں اس وقت ایک میسیج ہے خدا رہا خود سے ڈسپرینگ لینا بھی چھو دیں کیونکہ ڈسپرینگ لینے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بلڈ تینر ہے بلڈ تینر کیا کرتا ہے کیونکہ آپ کے خون کو پتلا کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو بلڈ پریشر اس وقت تھائی ہوا عذاب جو آپ نے مجھے نہیں کیا اور آپ نے ویسے ہی نے لیا اس کے وجہ سے آپ کے جسم کی اندر جو چھوٹی چھوٹی کون کی جو رگیں ہیں وہ پھٹنی شروع ہوتے اور اس سب سے پہلے کس کو ایفیٹ کرتی ہیں دماغ کو دماغ کو جب وہ ایفیٹ کرتی ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ فونیٹور پر سٹوک ہونا شروع ہوتا ہے یہ چیز ہمیں اتیار بلدنے کیلئے ہوتا ہے اور جو ہم لوگ اشارت نہیں کرتے ہم ڈسپرین صبح لے لی دوپیر کو لے لی شام کو لے لی کیونکہ تھی آور در کاؤنٹر موجود ہے دیکھیں کسی نے کہہ دے کہ ٹھیک ہے پھر ہماری عید کچھ اور بھی آدار بنگی کہ جی سوڈا اور آٹر کے ساتھ جا جو جی اپنا ڈرنس ہے میں نام نہیں دوں گا کسی کا بھی لیکن اس میں بھی مکس کر گئے ترین ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ اس کا ایفیٹ کیا ہو جائے اور اس کا ایفیٹ ان کو ساری زندگی کے لیے اپاہج تک بنا سکتا ہے فارج بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے جو کے بعد میں کللول نہ ہو تو اس طرح کی چیز جو ہے نا اس میں بھی مکنی ہے یہ سے جس طرح اپنے بھی ڈسکرین کی بات کی ہے پیلوڈالری عام ہے اس سرکرہ سے سردائر ہوا پیلوڈال لے گی اس کی کیا نوکشن ہے لیکن پیلوڈال کے بارے میں تو آپ جو لیتے ہو ٹھیک ہے لیکن پھر میں مجھے ہی کہوں گا کہ عادت کسی بھی چیز کی اور خود سے یہ نہیں سکت لینا کہ یہ جو اینا ٹھیک کرے گی اس لیے آپ پیلوڈال لے لیکن وہ بھی کبھی ہوا کوشش کریں کہ ڈاکٹر دیکھیں درد ہے تھوڑی در کے لیے آپ نے لے لیا اس کے بعد لیکن آپ کے لیے ضروری یہ بھی ہے کہ آپ ڈاکٹر نہیں دکھائیں پیلوڈال بلڈ پریشر کے لیے کوئی نہیں لیتا اور نہ ہی لیتی جائی لیکن دوسرے در لوگ ڈسکرین کو جو اینا بہت استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہی کہتے ہیں نا کہ فوری طور پہ اس کا ریزرز ہمارے سامنے ہاتے ہیں اس وجہ سے جیسے آپ نے بھی بتایا کہ سردرج کبھی ہائیپرٹینچن کی وجہ سے بھی ہوتیا اور کبھی بھی ایسے درد ہے تو اس میں پھر کیسے پتہ چلے گا کہ ہائیپرٹینچن کی وجہ سے سردرج ہے ایک سوچنے کی وجہ پھر کس وجہ سے ایک چیز ہوتی ہے جی مانیٹر مانیٹرین مانیٹر سے مراد ہے کہ آپ اپنے بلڈ پریشر کو مانیٹر کریں اب ذرا صاحب ایسے فرق بھی ہو تھوڑا بہت یہ جو آلے مختلفائیوں ہیں جو کہ آپ یہاں پہ لگا کے اپنے بازوں کے اوپر دیکھ سکتے ہیں گھن میں ایک آدو آلہ ضرور کی ٹھیک ہے پتہ چل جاتا ہے جس بندے کو بلڈ پریشر کا مسائل ہوتے ہیں اس کی آنکھوں سے بھی پتہ چل جاتا ہے بہتادہ طور پر سور پوری ہوتی ہے سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے اسی طرح سے وہ چند ایک سائن جو میں نے کہا ہے نین والی بات کیوں نہیں کی تھی اس آرے سائن لیکن اب ایک دن تو چلے ہو گیا ہو سکتا ہے کہ سر درد کسی اور وجہ سے ہو گیا اگر وہ نسلسل رہتا ہے اور اس میں وہ آپ کی نظر خراب ہونے کی وجہ سے نہیں ہے تو اٹمینز کہ آپ کو آپ نے بلڈ پریشر کو مانیٹر کریں اگر آپ بلڈ پریشر کو مانیٹر کر لیں گے تو آپ کو جو اے نہ پتا چل جائے گا کہ میرا بلڈ پریشر جو ہے وہ ناظ بھولی کیسے رہے اگر صاحب یہ اس میں اس بیماریوں بھی جیسے کچھ بیماریاں ان کے لئے سپیشل ہوتا ہے کہ ان علاقوں میں زیادہ ہیں کیونکہ ہائیپر ٹینشن کی بھی جیسا ہے یہ پورا ملک میں نہیں عام ہے دیکھیں ہائیپر ٹینشن جو ہے نجی اس کے علاقے مقصود نہیں ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کئی بار سرجیوں کے موسم میں ایسے علاقے جہاں پہ کہ وہ کیا نام ہے اپنا خاص طور پہ ان کو مختلف سے مسائل ہے سرجی ہے تو اس کی وجہ سے سرجیوں میں ان کا جو ہے اپنا ہیٹ پہنچانے کے لئے ہمارا اللہ تعالی جو میزو کنسٹیکشن اور ڈیلیشن کا سسٹم بنایا ہوئے بلڈ کا اس میں کوئی افیکٹ ہو جائے تو اس کی وجہ سے مسائل آتے ہیں تو ادربائز جو ہے اس کا کوئی مقصود علاقہ نہیں ہے یہ ہر جگہ پہ ہو سکتی ہے ہر ایک کو ہو سکتی ہے عمر کا دیفنیٹی اس میں آ جاتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو نہیں ہوتی ہے زیادہ عمر کے لوگ جو بچے فیزیکل ایکٹیوٹی بڑی ہوتے ہیں وہ ادھر بھاگے ہیں ادھر بھاگے ہیں اس کی وجہ سے نہیں ہوتی لیکن جیسے جیسے عمر گزرتی جاتی ہے آپ کی فیزیکل ایکٹیوٹی اترین ہی کام ہو جاتی ہے آپ اپنے دوسرے کام ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے یہ بڑا شروع ہے دوسرے آپ مریضوں کو کیا تجویز کریں گے کیا دویات کے ساتھ اپنے غزاؤں میں ایک تین چیزوں پر استعمال کریں متوازن غزہ اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے متوازن غزہ متوازن غزہ میں مقصد یہ ہے یہ نہیں کہ آپ نے گوشت کھانا تو ہر روز گوشت نہیں کھا جائے آپ نے سبزی کھانا تو ہر روز سبزی کھا جائے سبزییں کھائیں فریش سبزییں لیں فریش مین کے سیرڈ بغیرہ یہ کھائیں یہ بڑا اچھا ہے فروڈ بغیرہ کھائیں وہ بھی بہت اچھا ہے آپ یہ کیا کہتے ہیں گوشت جو ہے کوشش کریں اگر کھانا تو وائٹ میٹ کھائیں وائٹ میٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے جس پر فش بھی آتی ہے چکن بھی آتا ہے اس طریقے سے لیکن ایک چیز کا ضرور ٹھار رکھیں کہ مختلف جو چیزیں آپ کھا رہے ہیں ان میں ناسب ٹھیک ہو یعنی کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے برگر تو میں نے برگر سے ہی کھانا کھانا اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے سیرہ کباب تو میں سیرہ کباب سے کھانا ہوں تو یہ جو گوشت بغیرہ کا ہے اس کا تناسب ہے ہفتے میں اگر آپ چار دن بھی گوشت کھا لیتے ہیں اور تین دن بغیر گوشت کے رہ سکتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو کچھ اس طریقے سے تناسب رکھیں آپ نے بہت اچھی بات کہ آپ سے بہت اچھا چاہوں گی کہ ابھیرہ سے آپ نے بیلنس ڈائٹ کی بات بھی کی ہے تو اگر آپ کو شروع کریں تو یہ ایک الگ بہن سوچ جائے گی کہ جدری مہنگائی ہے تو اس میں بیلنس ڈائٹ کو بھی لے کر اپنا کام انسان کے لئے آپ نے بلکہ صحیح فرمایا بات یہ ہے کہ لیکن کوئی چیز پہنچ نہیں ہے ہم جب اپنے بچپن کی میں بات کروں تو ہم صرف وہ سبجییں کھاتے تھے جو کہ اس موسم میں ہوتے ہیں ہمارا اب ایک کالسیک بن گیا ہے کہ ہمیں سارا سال سبجییں مل رہی ہیں گرین فارم بن گئے اور دوسری طرح کی ایسی چیزیں بن گئیں تو وہ سٹور ہو جاتی ہیں ابھی دیکھیں مثلاً میں آگر بات کروں تو ٹوماتر جو ہیں لوگ چاہ چاہ سو روپے کلو چھے چھے سو روپے کلو تک بھی کھاتے رہیں جبکہ جب اس کا سیزن ہے اب اب وہی ٹوماتر جائے پچاس روپے کلو بھی پھل گیا ہے تو ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ سبجییں لوگ کھاتے تھے سیزن وائز جو سیزن کی سبجی ہوتی تھے وہ سستی ہوتی ہے اب یہ ہے کہ ہم بغیر سیزن کے بھی چاہتے ہیں کہ ہم وہ سبجییں کھائیں تو ہمیں تھوڑا سا اپنے بجٹ بناتے ہوئے ان چیزوں کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہم وہ چیز نہیں کیونکہ اس وقت سستی ہے کیونکہ سارا سال آپ کو جب ملتی ہے تو گارجوی سیزن ہم میں لے دوں بہتر ہے اب ضرور وہ گرین ہاؤس کی جا ہے وہ اس فارم ہاؤس کی سبجی کھانی ہی جا کرنل فارمنگ والی کھانی ہیں جن کا ذائقہ ٹھیک نہیں ہے معذر کے ساتھ میرے کسان پھائی جو ہے وہ اس بار پر ناراض نہ ہو لیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو چیز جو ہے اس کو مسلوئی طریقے سے جو ہے جو کہہ رہتا ہے وہ مزہ نہیں آتا میں کھانے والی سبجی کی بات کروں تو اس کے حوالے سے وہی نہیں جبکہ سستی ہے چیز اس لیکن پھال بھی ہے پھال بھی آتے ہیں کہ کیلہ جو ہے وہ ایک دم کی طرح سستا ہو جاتا ہے آپ کھائیں ضرور کھائیں آپ اس کو جو سبجی فروٹ کھائیں ملیت تو ہالکی پونچ نہیں ہے جی وہ بلکل پونچ میں نہیں ہے تو اس کو دالیں ہماری جو ہیں وہ اس کو کمپنسیٹ کرتی ہیں اس میں بھی کیونکہ پروٹین جو ہے اویلیبل ہے تو دال بھی کھائی جا سکتی ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے آج کل میں ہماری جو ہوتھ جائے پورٹینشن کا شکر ہو رہی ہے اسپیشلی جو انٹرپلورز کہہ رہے ہیں یا جو سٹارٹس کر رہے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اس میں سوچ زیادہ ہے کہ ذہنی کام زیادہ ہو رہا ہے اس وجہ سے ذہنی کام نہیں ہے ہم دن دن میں ہم نہیں رہنا چاہیے ہم دن دن میں یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بندے بھی بن جائیں ہمارے بہت بڑی بڑی جگہوں پر جا کے جائے اور اسی وجہ سے وہ ایسے ایسے کاموں میں لگ جاتے ہیں جو کہ میرے مطابق ہمارے ملک کے لئے بھی ٹھیک نہیں ہیں وہ ممتشمنی ہیں اب کوئی لوگ جب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جیسے دیکھیں پاکستان میں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے پاکستان میں ہی تو ہم سب ہیں میں بھی قصوروار ہوں اس کا آپ بھی قصوروار ہیں ہر بندہ وہ دیکھ رہا ہے اس کو لیکن آپ کو بھی باہر جا کے دیکھئے آپ جن کی ایجامپل دیتے ہیں انسائیم اور مالک کی وہاں جا کے دیکھیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ لوگ اس طریقے سے یہ سب جگہ پہ جو ہے نا وہ طبقات کی تقسیم اسی طرح سے جو سب سے اونجا طبقہ ہے وہ سب سے نیچے والا طبقہ یہ دو طبقے جو ہے نا وہ ہر جگہ پہ آپ کو دل رہیں گے جو درمیانی طبقہ ہے وہ نیچے زیادہ جا رہا ہے اوپر کی طرف کھانتا ہے وہ یہ چیز جو ہے اس طریقے سے اس کی وجہ ان کی وہ فرسٹریشن ہیں جس کی وجہ سے یہ مختلف کام کرتے ہیں ان کے اگر بلڈ پریشن گیرا دیکھیں اور جو پروبلم ان کو آ رہی ہوتی ہے اس ٹوکس کے آپ کو روزانہ پڑھا چلتا ہے کہ یہ ایک نوجوان ہیں وہ ہرسپیٹل پہنچ گیا کیونکہ اس نے یا تو آپ کو خود کو ماننے کی کوشش کی یا خود جو ہے وہ کسی مسئل میں آگئے ہیں سٹوڈنٹس بھی اس میں شامل ہیں شامل ہیں یہ وہ اس میں کمپیٹیشن آ جاتا ہے بالکل ایسی سر آپ آفر میں کوئی پیغام دینا چاہیں میرا ایک ہی پیغام ہے جی بیماری کننا بڑھ شروع ہونے جو بھی مسائل ہیں بیماری سے پہلے ان کو پکڑیں پانچ وقت کی نماز پڑیں اس کے ساتھ ساتھ ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ صبح صویرے اٹھنے کی عادت ڈالیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اگر ہم اپنے ٹائمنگ کو صحیح کریں ہم اپنے آپ کو یہاں بیٹھے ہوئے امریکن نہ صبر کریں کہ تیرہ گھنٹے ہم آگے پر ٹائم سے آگے نکل جائے یا پیسے رہیں ہم یہاں پہ رہ کے خود کو پاکستانی ہی محسوس کریں ہم اس چیز کا ان کو بھی مجبور کریں کہ جی آپ نے اگر کوئی میٹنگ کرنی ہے تو رات کے ایک دو گھنٹے کوئی ڈیسائیڈ کر دیں اب پوری رات ہمیں بھی مت جگاتے رہیں سوفیئر کے چکلیں اب ساری اسی طرح سے یہ بھی نہیں ہوتا کہ سارا دن ساری رات سوتے نہیں ہیں اور اس کے بعد یعنی اگر میں بات کروں میں اپنے ہی بچے کی اگزامپل دوں اس کو وہ بیماریاں بھی ہیں جو کہ کبھی سوچی بھی جاتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ کرنی کا ایشو ہو گیا کبھی فلاں ایشو ہو گیا کبھی فلاں ایشو ہو گیا یہ وہ جو وقت ہے نا جاکتے رہنا رات کو پوری رات اور صبح جو ہے وہ اپنے ٹائمنگ پہ کھانے نہ کھانا ناشتے نہ کرنا وہ سارا کچھ یہ سب اس کی پیسہ آ جائے گا لیکن اپنی لائف تبارہ نہیں ہو پہلی چیز ہے کہ اپنی زندگی کو ٹھیر کے اور جو بلڈ پریشر کے ایشو ہو رہے ہیں پچیس سار چوبیس سار اٹھائیس سار کے بچے وہ ختم ہو گیا بہت شکریہ ڈاکڈ ڈاکڈر صاحب آپ کا اور میں امید کرتی ہوں کہ ہماری آج کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سکھا ہوگا اور آپ نہ صرف خود اس پر عمل کریں گے بلکہ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی سے شیئر کریں گے اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا اگلے پروگرام میں پھر کسی ٹیلینٹیڈ ڈیسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کے لئے مجھے اور میری ٹیم بھی مجھے اور مجھے آپ کو لہذا دیجئے لاؤ پیس آپ آپ آپ